اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی آدھ حصہ آتی وفی کل حصہ سات ملہ لبنہار ولین وحافظن وقائدن وناصرن ودلیل وعینا حتی تسکنہو ارزکاتو ان وطمتیہو فی ہا تویلا رب صلی اللہ علیہ محمد ام آل محمد اجل فرجہ آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کناب دبایا کناستائین اختین سراط المستقیم سراط اللزینان امت علیہم غیر المقذوب علیہم وللزالین الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل خوب اللہ احد اللہ السمد لم ید ولا مجولد ولم یک اللہ کفن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر خوب اللہ احد اللہ السمد لم ید ولا مجولد ولم یک اللہ کفن احد کذالک اللہ ربی اللہم سنے علیہ محمد معلی محمد یا کاشف القربِ امواجیل حسین علیہ السلام اکشف قرب وقرب المومنین وحقِ احیق الحسین علیہ السلام یاب الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم اصلِ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل فرج آل محمد دعا ہے حالکِ کائنات بانین مجالس پیر سید عبرار حسین شانکوی سرکار دی محنت النمال قبول دے منظور فرمائے آل محمد علیہ السلام دے استفاق دا واستہ بانین مجالس دے جتنے مرحومین ہیں بالخصوص باہر چندے شاہ بحاری باہر میران شاہ بحاری باہر صدار شاہ بحاری باہر کرامت شاہ بحاری سید عالیان شاہ بحاری یا جتنے اس بستی دے جتنے صدا تمومنین اس دنیے دے ٹوٹ گئے ہیں آل محمد علیہ السلام دے استفاق دا واستہ مالک سب درجات بلند ہو مالک سب درجات بلند فرما اے او دارے اے او جائے جتھے ساڑا ایمان یقین بابا جی دعا رد ہوئی نہیں سکتی سارے آمین بلند آوازن اللہ کیا کرو مالک اپنی استفاق دا باستہ تمام ستاعتم انمینات دی افاد فرما آل محمد علیہ السلام دی استفاق دا باستہ بانیاں مجالس دی توفیقات اج اضافہ فرما ہونا جتنی میند کی تھی اسنو قبول تے منظور فرما آل محمد علیہ السلام دی استفاق دا باستہ اے بستی مرادیاں سیطان جتنے صدا تو مومنین مومنات نے مالک انا سارے اندھی زندیاں دراس فرما آل محمد علیہ السلام دی استفاق دا باستہ سوائے غم مظلوم کر بلا دے دنیا دا کوئی غم نصیب نہ فرما آل محمد علیہ السلام دی استفاق دا باستہ جتو جتو مومنین آئن بلخصوص پنڈی تو ساٹھے ممان نے باوی امیر شوہ اور ایمال کے کائنات آل محمد علیہ السلام دی استفاق دا باستہ زندگی اندراس فرما جتنے قدم چل کے مالکان دی بارگر جس مومن نے حاضر ہوئی مالک قدم قدم تے عجر عظیم عطا فرما جتنے مومنین بیمار نے سیت کلی عطا فرما جتنے مومنین پرشانی حال نے پرشانیاں دور فرما جتنے مومنین بے اولاد نے مالک زندگی پتر عطا فرمائے آل محمد علیہ السلام دی استفاق دا باستہ جتنے مومنین بے گناہ کہتی نے کہدہ تو رہاوان علی ان ولی اللہ پرنے لے جتنے مالک سب دی محافظت فرمائے اور سارے آمین بلند وادن راکنائے آل محمد علیہ السلام دی استفاق دا باستہ امام زمانہ بادشاہ دا جلدی زہور ہو جاگے جنہ دا دل ہے سردار دا جلدی زہور ہو جاگے اچھی صلواتی تلاوت فرماؤ اللہم سلی علیہ محمد با آل محمد وعجل فرجہ آل محمد آردی ملسی عزا اکی سفر بسلسلہ چیلم امام حسین لے صلی اللہ علیہ السلام آردی ملسی عزا پڑھن علیہ قبلہ علامنگاہ حسین ناصر صاحب سید عرشت حسین شاہ آفودو کالس زاکرہ لبیت عجاز صلی اللہ علیہ السلام زاکرہ لبیت زید حسین جکڑ آف جیلم زاکر سلمان حیدری صاحب زاکر سید صادق حسین شرازی آمونگوال زاکر بحر المصائب زاکرہ لبیت الطاب حسین ملسی صاحب اور بحر المصائب آلی جناب قبلہ زاکرہ لبیت اکیل باس حیدری صاحب ذکر محمد وعال محمد بیان فرمانگے آل محمد الاسلام دی دواستہ مالک بانیان دی محنتوں قبول تو منظور فرمائے جتنے مومنین باہر کھڑے ہو تو آڑی گل تماز کرنا تو سمی امام بارگاہ اندر تشریف لے ہو ہون میں ملتمس آلی جناب قبلہ علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب کے کیوں تلاوت دی اسے کسا تو بقاعدہ مدلس دا آغاز کرن اور ملسی ازا آل محمد علیہ السلام دا ذکر پاک کرن قبلہ دی آمد کرو باوازِ بلند نعرہِ تکبیر نہیں تھوڑا آواز بڑا تھوڑے کافی مومنین تشریف فرماؤ اوچھی باز دینا سارے جواب دیو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت دو ہاتھ جاکے نعرہِ حیدری پھر بھی نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد علیہ السلام دی عزتِ اوچھی سلوات دی تلاوت فرماؤ یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے حالق کا نام زندہ ہے انہی کے نام سے حالق کا نام زندہ ہے اور باوہ جی کرواک کے مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو ارے ہم وہی لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے اچہ نعرہِ حیدری آلی جناب قبلہ علامہ جی آلی علیہ السلام آلی جناب قبلہ علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب اور انہی کے فورل باز زاکریل بیعت عرشد حسین شاہ صاحب مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر با آوازِ بلند سلوات پڑی ہے تمام سداتو زام و مومنین اکرام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر با آوازِ بلند سلوات پڑی ہے بلند سلوات پڑی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی جا ان جابر ابن عبداللہ انسعاری ان فاطمت الزہر سلوات علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمیت فاطمتا انہا قال تحلا علیہ عبی رسول اللہ فی بازیل ایام فقالا السلام علیکی یا فاطمتا فقلتو علیک السلام قالا انہی آجد فی بدن زوفان فقلتو لہو اعیز قبللہ یا عبتہ من الزوف فقالا یا فاطمتو ایتین بالکسائل جماری فغتین بہی فعطیتو بالکسائل جماری فغطیتو بہی وسطو انظر ایلہ وعیزا وجہو یتلالا کانہو البدر فی لیلت تمام مہی وکماؤ لہی فما قانت اللہ ساتم وعیزا بی والدی الحسن علیہ السلام با عباد اولان صلوہ قادا اقبلا وقاؤنا السلام علیک یا امہو فقلتو علیک السلام یا قرط عینی وزمرت فعادی فقالا یا امہو انی اشمو اندکہ رائختان تیبتان قانہ رائخت و جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو علیہ وآلہ وسلم فقلتو علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو علیہ وآلہ وسلم فقلتو علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم با عباد اولان صلوہ قادا اقبلا وقانا سلام علیک یا امہو فقلتو علیک السلام یا ولدی ویا قرط عینی وزمرت فعادی فقالا لی یا امہو ان یشمو اندک رائختان تیبتان قانہ رائخت و جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو نعم ان جدکہ وآلہ وآلہ وسلم فادنالحسین علیہ السلام نحو الكساب وقالا السلام علیک یا اوجتہوں السلام علیک یا من اختار اللہ آتازن لی انعد غلمہ کمہ او تختل کسوان فقالا والیک السلام یا ولدی ویا شعف یا امتی قادا زندو لکا فداخل ماغمہ او تختل کسوان فا اقبلا اندزا لکا بلخسن علی ابن عبی طالب علیہ السلام با آوازِ بلان صلوات وقالا سلام علیک یا بنت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم فقلتو نام حاہوا معا ولدیک تختل کسوان فا اقبلا علی اقبلا کسوان وقالا السلام علیک یا رسول اللہ آتا زندو لی حنکون ماغم تختل کسوان قاولا لہو علیک السلام یا اخی ویا عبسجی وخلیفتی وصاحب لوائی قادا زندو لکا فداخل علی تختل کسوان سماتتو نحبل کسوان وقلتو السلام علیک یا عبتہو یا رسول اللہ آتا زندو لی حنکون ماغم تختل کسوان قاولا والیک السلام یا بنتی ویا عبسجی قادا زندو لکے فدخل تو تختل کسوان فلما اقتملنا جمیعا تختل کسوان احضا بی رسول اللہ بطرفی الكسوان وعما عجب جاده الجمنا اللہ وقالا اللہم انہا اولائی اخل بیتی وحاصتی وحامتی لعمهم لعمی ودمهم دمی یولمونی ما یولمهم ویغزنونی ما یغزرهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومخب لمن حباهم انہم من نبعناهم منخم فجعل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورزوانکا علیا وعليهم وعذهب انهم الرجسا وتخرخم تدہیرؑ فقال اللہ وزوجل اللہ یا ملائکتی و یا السقام سمواتی ان ہم خلقتو سماعا مبنیتا ولا حضن مدهیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مزیتا ولا فلقا یدور ولا بخرا یجری ولا فلقا یسری اللہ فی محبتی حاولا الہم ست اللذین خم تقتل کسوا فقال العمین جبرائید علیہ السلام یا رب ومن تقتل کسوا فقال عز وجل ہم اخل بیت نبوہ ومدن رسالہ ہم فاطمت وعبوها وبالوها وبنوها فقال جبرائید یا رب اعتذن لی حن اغبطا الیلعظ لیکون معاہم سعادسا فقال اللہ نعم قد ازن تلقا فحبت الامین جبرائید وقال سلام علیکا یا رسول اللہ العلی العلام یقرق السلام ویہو سقب تحییت والاکرام ویقول لکا وعزتی وجلالی اینی مخلقت سماعا مبنیتا ولا عرضا مدهیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدورا ولا بخرا یجرین ولا فلکا یسری اللہ لعجلکم ومحبتکم وقد آزن لی عن عده لعوم وعاكم وحل دازن لی يا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعليک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد زندو لقا فدخل جبرائیم ما اناو تختل کسرا فقال الی عبیب ان اللہ قد اوغا الیکم یقولو انما جرید اللہ بلجدہبا انکم الرجسو اغلال بیتی ویتغرکم تطہیرا اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعجل فرجع لی محمد فقال علی لعبی یا رسول اللہ احبیرنی مال جلوس احبیرنی 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 من الفضل ان اللہ فقال النبی صلی اللہ علی وعالی وسلم والذی بعثن بالحق نبیم وستفعون بالرسالت نجیم ما ذکر حبرنا حعاظا فی مخفل ممہا فی لعہل العل وفی حجم من شیعتنا ومحبینا اللہ ونزلت علیہ من رحمہ وحفت بهم الملائک وستغفرت لهم الہ ان يتفرگو فقال علی علی السلام اذن واللہ فزنا وفا ذا شیعتنا ورب 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 القابہ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ وسلم یا 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 علی والذی باعث بالحق نبی وستفان بالرسالت نجی ما ذکر خبرنا حاذ بهم وقضاء لکشیتنا فاز وصوید فی الدنیا والآخرت ورب القابہ سلوات باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم لی حمسة اطفی بہا حر الوبائی الحاتم المصطفی والمرتزا وابن اغماء والفع تما باواز بلند سلوات التماس دعا خدایہ محمد وہل بیت محمد سادات کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول یت اطاف تمام خرچ خرجات لنگر نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول یت اطاف سادات غزام کے وہ مرہومین جنہوں نے یہ مجالس عزا کی بنیاد رکھی ہے ان کی قبروں پر رحمت فرما ان کے درجات بلند جنہوں نے مل کر قائنات کی افضل ترین عبادت کا اطمام کیا ہے تمام کو عجر عظیم عطا فرما اس محلہ سادات پر اس بستی پر اپنی تمام رحمتوں ورکتوں کو نازل فرما سادات کے گھروں کو ہمیشہ کے لیے بات و شاد فرما مومنین کے گھروں کو ہمیشہ کے لیے عباد و شاد فرما جتنے جتنے قدم چل کر صادات ازام مومنین کرام دور یا نزدیک سے اپنے امام کی بارگاہ میں تشریف رکھتے ہیں خدایہ سب کے خالی دامن کو بھول فرما خدایہ جن جن کی جو دعائے ہیں جو دعائے ہمارے ذمہ ہیں خدایہ بہم کے محمد والے بیعت محمد ان کی تمام تاجیل فرما امام کے لشکر کی حفاظت فرما ہمارا امام کے لشکر میں شمار فرما امام کے دشمنوں کو ان کی نسلوں کو نیستو نابود فرما ایک مل کر باواز بلند سلوات پڑھ لیں تاکہ ساری دعائیں ترجائے قبول یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لحاظ وما کن لناخت دی لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول رب بنا بالحق وصلاة وسلام والتحییت والاکرام على سید اصل ما فی الوجود صاحب لباء الخم والمقاب المخموط حاتم لما سبق والفاتح لما غلق المؤنن الحق بالحق ابل قاسم محمد وصلاة وصلاة على اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسمین المنتجبین المظلومین اللہ ازہب اللہ عنهم الرجس وَلَعْنَتُ اللَّهِ دَائِمًا بَاقِيَ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ امَّا بَعْد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ ذِكْرُ عَلِيْجِنْ عِبَادَةً علی کے ذکر کو عبادت سمجھتے ہوئے سارے خضرات مل کر باوازِ بُلند سلوات پڑی حضراتِ گرامی خداوندِ عالم بہقِ شہزادیِ کونین وارثِ دارین ملکہِ تطحیر ملکہِ عالمیان سیدتِ النساءِ العالمین بی بی کے صدقے میں اس مجلسِ عذاہ کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائیں خداوندِ عالم بہقِ محمد وہلِ بیتِ محمد ساداتِ عزام کی اس محنت کو نظرانِ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائیں پوری کائناتِ آدم و عالم میں جہاں کہیں پر بھی خجتِ خدا کا ذکر برپا ہے خداوندِ عالم اپنی قدرتِ کاملہ کا صدقہ ہر ازاداری کی حفاظت فرمائیں اور ہر ازادار کی حفاظت فرمائیں ازادِ گرامی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہو رہا ہے ذکر و علی جن عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے میرے مولا کا ذکر میرے مولا کی عزت و عظمت میرے مولا کے فضائل دنیا میں کوئی بشر میرے مولا کی عزت کو بیان نہیں کہا سکتا مولا آپ کو سلامت رکھے امام حسین بادشاہ بھئی مذہر جی آپ کو سلامت رکھے میں نے کہا کہ کوئی بشر مولا کی شان کو بیان نہیں کر سکتا عظمت کو بیان نہیں کر سکتا بھئی بشر میں طاقت ہی کیا ہے کہ وہ اللہ کے راز کو بیان کرے سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھے امام حسین بادشاہ بھئی بشر میں بادشاہ جی طاقت ہی کیا ہے کہ وہ اللہ کے راز کو پڑے اللہ کے راز کو بیان کرے اور میرے آقا میرے مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خدیث ہے میں وہ بھی آپ کی عدمت میں عرض کروں میرے مولا نے ارشاد فرمایا اے علی پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں توجہ توجہ اے علی پوری کائنات کے سمندر دریا سیاہی بن جائیں تمام درخت کلمیں بن جائیں انس ملائکہ جن علی تیرے فضائل لکھنے بیٹھ جائے پیغمبر فرماتے ہیں اے علی سیاہی ختم ہو جائے گی اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے جیو یا علی کہنے والوں ملک نعرہ حیدری بھئی کیا بات ہے مولا آپ کو سلامت رکھے حیدری کیا کہنے مولا آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کے علم و معرفت میں اذاقا فرمائے اے علی سیاہی ختم ہو جائے گی کلمیں ختم ہو جائیں گی پیغمبر اشاد فرماتے ہیں جین انسان ملائکہ تیرے فضائل لکھتے لکھتے تھانک جائیں گے ان تیرے فضائل لکھ رہی سکتے ہیں یہ قائنات کا وہ مولا ہے ایک سلوات پڑھ لیں قبلہ کی آمد پہ بسم اللہ آؤ شاید بارے دیگر سلوات پڑھ لیں توجہ فرمارے ہیں حضور امام زمانہ آپ کو سلامت و عباد و شاد رکھے صحیح حسین آپ کے گھروں کو عباد و شاد رکھے اے علی آپ کے فضائل اکٹھے نہیں ہو سکتے اور سامینِ گرامیِ قدر فخر کرو کہ ہمیں علی جیسا امام ملا ہے مجھے آلِ محمد کی عزت کی قسم صداد کو گواہ بنا کر ان کے خاندان کے فضائل پڑھتا ہو ہمارے لیے یہ کام فخر ہے علی کے فضائل صرف مسلمان ہی نہیں ہندو بھی کرتے ہیں اب جو چاہوں کا مساہبہ گوھر ہے کنیا فضائل علی کے فضائل صرف مسلمان ہی نہیں ہندو اور بابی عشق شاہ جی انڈیا کا ایک ہندو شاعر ہے اس نے میرے مولا کی شان میں جو اشار پڑے وہ مہاشار صادات کی حدمت میں مومنین کی حدمت میں پڑھ کر کہ بھلا کو ممبر دینے لگاؤ ہندو ہے بادشاہ جی پچیس اس نے شیر پڑے ہر شیر کے آخر میں مجمع میں دیکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرج کر کہتا تھا آخری فکرے میں آخری فکرے میں گرج کے کہتا تھا کوئی خور حیطہ داس ہو بھائی توجہ توجہ جنہیں سمجھ آ رہی ہے کوئی خور حیطہ داس اب سنیے جہاں جہاں پر علی کے دیوانے مستانے بیٹھے سنیے ہندو شاعر ہے وہ کہتا ہے جنت فاطمہ داداج جہاں جہاں پر علی والے بیٹھے ہیں جنت حسنین جی ہندو ہو کے کہتا ہے جنت فاطمہ داداج جہدہ جاگو ہوتے راج عوض علی مہراج کوئی خور حیطہ داس ہو شابہ شابہ جیو سلامت رو نعرہ حیطہ اسی طرح بیدار ہو کے فکریں سننا جی جنت فاطمہ داداج بادشاہ جی جنت فاطمہ داداج جہدہ جاگو تر راج عوض علی مہراج کوئی خور حیطہ داس ہندو ہو کے کہتا ہے گال سون پڑی گہری لگی رابدک چہری اوتے بھولے آنو سہری کوئی خور حیطہ داس ہو کیا کہنے کیا کہنے مولا سلامت رکھے جیو غازی تمہیں سلامت رکھے کوئی خور حیطہ پھر سنیا جی جنت فاطمہ داداج میں کوشش کروں گا ہر بندے تک میرا پیغام پہنچ جائے سیدوں کے فضائل پہنچ جائے کیونکہ نوکری یہ ہے سیدوں کے فضائل پڑنا جنت فاطمہ داداج جندہ جاگو تر راج عوض علی مہراج کوئی خور حیطہ داس گال سون بڑی گہری لگی رابدک چہری اوتھے بھولے آنو سہری کوئی خور حیطہ داس عوض دیکھے کہتا ہے در خی پر اخلایا ان کو الٹا گھمایا تھلے آج تک نہ آیا کوئی خور حیطہ داس اللہ تمہارے ہاتھ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے تھلے آج تک نہ آیا تھلے آج تک نہ آیا جیو گازی تمہارے خاتھ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے ہر ہاتھ کا مقدر نہیں علی کے ذکر میں بلند ہو ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو یہ خیرات ہے اوپر سے تھلے آج تک نہ آیا تھلے آج تک نہ آیا کوئی خور ہائتہ داس اگلے فکرے میں محاطب کر کے کہتا ہے دے راب شمشیر خوو نبی دا وزیر گدی والے آن دا پیر کوئی خور ہائتہ داس آخر میں گرج کے کہتا ہے میں نو لاک گئی سو ہکو جیا آنکھے تو تیرا دور فٹے موں کوئی خور ہائتہ داس اور جو ہے امام حسین بادشاہ آپ کو اسلام بھر بس میری نوکری ہو گئی علی کا ذکر عبادت ہے اور صرف عبادت ہی نہیں ہر عبادت کی روح قنام علی ہے علی ہے تو عبادت عبادت ہے اگر علی نہیں علی کی محبت دل میں نہیں کوئی عبادت عبادت نہیں بابار شہشا جی علی کی محبت کے بغیر نماز ہے تو نماز نماز نہیں چکرے ہے روضہ روضہ نہیں فاقہ ہے حاج حاج نہیں مقدر کا چکر ہے علی کے محبت ہے تو سب کچھ ہے سامین گرامی قادر اللہ سعداد کی محنت کو قبول فرمائے بابا عبادت شاہ جی ان کے تمام برادران تمام ہاندان اللہ انہیں ہمیشہ کے لئے عبادت شاد رکھے اور ان کے مرہومین کی قبروں پر رحمت فرمائے وہ علی جس کے اتنے فضائل تھے اولاد کا مقدر دیکھو بیٹے کے پاس کفر نہیں بیٹی کے پاس چادر نہیں جدا کاللہ جدا کاللہ شرم کر کے نہیں روگا یہ سوچ رویا کرو رسول کی بیٹی خالی واپس دے ہیں میں ان کی موجودگی میں فکر کہتا بی بی جب مجلس میں آتی ہے تو مجلس جب ختم ہو جاتی ہے ایک رمال میں آپ کے آنسو لے کر واپس خسین کے پاس جا کر کہتی خسین تینے زحموں کی مرک ملے گیا اللہ تمہیں سلام رکھے جدا کاللہ یہ سوچ کرو دو آنسو آجائیں اور برطر مولا کے ذاکر دفتی دیں گے اللہ سعداد کی محنت کو قبول فرمائے حضر درانی امام مظلوم ہم میں سے کوئی بھی دور سے نہیں آیا کوئی ساتھ والے گاؤں سے آیا ہے کوئی بویر شرچ پانچ کلومیٹر دور سے آیا ہے کوئی دس کلومیٹر کوئی دور سے چھوڑ کر آئی ہے اور اگلا فکرہ سنوں گے ایک رسول کی بیٹی دوسری شام سے علی کی بیٹی اور تیسے حسین کی بیٹی تین بیمیاں اس مجلس میں آتی ہیں اور عزدار جب مومن چیخے مار کر روتا ہے ہائے کر کر روتا ہے سار پیٹ کر روتا ہے میری چھوٹی آقا دادی پھوپی کا دامت پکڑ کے فرما دیا اما یہ رونے والے کور ہے بسم اللہ جناک اللہ جو گھار سے رونے کے لئے دو منٹ میں دیکھ رہا بھائی عشد مولا آپ کی زندگی کرے اما یہ رونے والے کور ہے بی بی کہتی ہے سکینہ تیرے باپ کے چہرے کی بیٹی کہہ دیا ہائے سکینہ تیرے باپ کے کام میں رونہ کوئی جرم دو لے کوئی ان پر ظلم کرے اوز اگر میرے باپ کے کام میں رونہ کوئی جرم لے پھر چلیے میرے سجاد پہ جب میرا سجاد رونا تھا بے غیرت سجاد پہ ظلم کیوں کر دے بس یعلم اللذین زال موجم قلب یا انقالب امیر اللہ سلام